اسلام علیکم پیارے دوستو کیا جائے لگر دوستو مین کرتا ہوں سب دوستو بلکل ٹھیک تھاک ہوں کہ دوستو میں محمد سیرو اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹیکنیکل آر آنٹر پیار دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ آگ کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ایک دو ٹرکس بتاؤں گا کوئی بھی سپلائی ہو آپ کے پاس چاہے رسیور کی سپلائی ہو ٹی وی کی سپلائی ہو لسی دی کی سپلائی ہو ایسی ڈی سی فنکی کی س تو تو ہر چارجر ہر سپلائی کو ریپیر کرنے میں آپ کی ہر وقت مدد کریں گے تو اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دے گی تو مشیلہ جو ہے نا آپ یقینا جو ہے نا کوئی بھی سپلائی ہو اس کو آسانی سے ریپیر کر سکے گے دوستو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا دوستو میرے سامنے یہ چھ سات قسم کے سرکٹ پڑے ہوئے ہیں جس میں ایسی ڈی سی پنکی کا سرکٹ پڑا ہوا ہے ٹی وی کیا سرکٹ پڑا ہوا ہے یہ موبیل چارجر کا سرکٹ ہے یہ رسیور کا ہے اس کے علاوہ یہ ایلی ڈی اور اس کے علاوہ یہ جو کالا چارجر ہوتا ہے بلیک چارجر ہوتے سوئی والے اس کا سرکٹ پڑا ہوا ہے یہ کمپیوٹر سپلائی ہے اور یہ بیس ہمپیر کے چارج کا سرکٹ پڑا ہوا ہے تو دوستو اگر میں آپ کو کہوں کہ ان کو رپیر کرنے کا فرمولا ایک یہ ہے تو یقیناً آپ بہت حران ہوں گے تو میں آپ کو ایک طریقہ کار ایسا بتاؤں گا جس سے اگر آپ ایک سپلائی کے بھی ماسٹر بان گیا ہے تو آپ کو جو ہے نا جتنی بھی سپلائیز پڑی ہوئی ہیں کٹیں پڑی ہوئی ہیں ان کو رپیر کرنا بالکل آسان ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ان کی بیس بتاتا ہوں اچھا دوستو یہ ایسے کہ یہ ایسی ڈی سی پنکھے کا سرکٹ ہے دوستو یہ جو چوپر لگا ہوئے نا یہ چوپر اس سے پہلے اور یہ جہاں پر انپوٹ دو سو بیس وولٹ ہم دیتی ہیں دوستو یہ اس کا جو حصہ ہوتا ہے نا یہ اس کی سپلائی کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر بجلی والا کرنٹ ہوتا ہے اور یعنی ہیوی کرنٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہ ٹی وی کی کیٹ ہے ٹی وی کا یہ جو سرکٹ ہے یہاں سے اس لائن کے یہاں سے یہاں پر بجلی کا کرنٹ ان کیا جاتا ہے یہ سارا حصہ اس کا سپلائی حصہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے سب کی بیس ایک ہی ہے یہ جو جیسے موبیل چارٹ ہے رہا ہے یہاں سے ہم کرنٹ دیتے ہیں تو اس کا جو چوپر سے پہلے جتنا بھی حصہ ہے یہ اس کی سپلائی کہلاتا ہے اس کی ذرا یہ رسیور کا یا چوپر لگا ہوئے اس سے پہلے پہلے جتنا بھی حصہ ہوتا ہے نا یہ اس کی سپلائی کہلاتا ہے دوستو سب کے کام کرنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے جیسے یہ کمپیوٹر کی سپلائی پڑی ہوئے ہیں آئے ہمیں تھوڑا سا آپ کو ترتیب کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں گا اگر آپ یہ ویڈیو انشاء مکمل دیکھ لی تو آپ کو کسی بھی سپلائی کو ریپیر کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی دوستو یہ یہاں سیم یہ جو ٹرانسفارمر سے پہلے پہلے چوپر سے پہلے پہلے یہ جتنا حصہ ہوتا ہے نا یہ دوستو اس کی سپلائی کہ لاتا ہے اسی طرح یہ کالا چارجر ہے یہ بلیک چارجر جو یہاں پر ہم دو سو بیس وولٹ کرنڈ دیتے ہیں تو یہ یہاں سے کرنڈ ادھر یعنی یہاں پر یہ اس کا سارا حصہ سپلائی کہ لاتا ہے دوستو اس کو ریپیر کرنے کا فرمولہ ایک ہی ہے جیسے کہ فار ایک زمپل ہم یہاں سے دو سو بیس وولٹ دیتے ہیں اس کو دو سو بیس وولٹ جب ہم اس کو کرنڈ دیتے ہیں تو کرنڈ کا پہلا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ بریج یہ جو ریکٹی فائر کی بریج ہوتی نا یہ بریج دوسری ہے چپ والی لگی ہوئی ہیں اسی طرح یہ ریکٹی فائر کی بریج لگی ہوتی ہے اسی طرح اس میں یہ بریج لگی ہوتی ہے اچھا میں آپ کو یہ چیزیں دکھا اس لیے کہ کیوں میں آپ جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ جائے گی یہ بریج لگی ہوئی ہے جب بھی ہم کرنڈ دیتے ہیں نا کسی بھی سپلائی کو کسی بھی کیٹ کو تو جو اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ بریج ہوتا ہے نا دوستو جب ہم سے یہاں سے کرنڈ دیتے ہیں تو کرنڈ کا ایک فیس جو ہوتا ہے نا چاہے نیوٹرل ہو یا نیوٹرل ہو یا لائن ہو جو ان میں سے ایک فیس جو ہوتا ہے نا وہ ڈریک جو ہوتا ہے نا اس کی ایک پین درمیان والی پہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک نا ڈریک چلا جاتا ہے اچھا دوسرا فیس بچانے کے لیے کامپنیز نے رستے میں کچھ سکوٹی گارڈ کھڑے کیتے ہوتے ہیں کچھ پروٹیکشن لگی ہوتی ہیں تاکہ اگر جو کیٹ جو ہے نا اس کو آور لوڈنگ یا کسی قسم کا کوئی ہنگامی حالات میں مسئلہ بن جائے تو کیٹ ہماری جو ہے نا وہ مکمل طور پر نہ جلے تو دوستو یہاں پر یہ جو رستے میں کچھ پی ایف اپ گارہ لگی ہوتی ہیں ان کو دوستو لوگ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اکثر لوگ کہ یار پتہ نہیں یہ اتنی ساری چیزیں کیوں لگی ہوئی ہیں ان کا کیا کام ہے تو میں یہی چیز بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں جیسا کہ دوستو یہ کمپیوٹر کی سپلائی ہے جب ہم یہاں سے اس کو دو سو بیس وولٹ دیں گے تو اس کا جو ایک فیس ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے نا یہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور ایک فیس جو ہوتا ہے نا وہ ان کوائلز کے ذریعے اس جہاں پر ہی پہنچنا ہوتا ہے یعنی کرنٹ کا ٹارگٹ یہاں پر ہی ہوتا ہے پہنچنا ہوتا ہے کوئی بھی کیٹو کرنٹ جو ہے نا ان فیوز اور ان کوائلز چھوٹی جوڑی یہ پروٹیکٹر لگی ہوئے ہیں وہاں سے گزر کے جسے اس کے ریکٹی فائر تک دوستو پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو دوستو اگر کیا ہوگا اگر ہم جو کرنٹ جو ہے نا یہاں سے دو سو بیس وولٹ جہاں سے دیا ہوگا ہے یہ رستے سے جتنے چیزیں اگر ہم ہٹا دیں تو اگر ہمارا کرنٹ ڈائریکٹ اس بریج پہ آ جائے تو دوستو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے آپ کی کیٹ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونے والا یعنی کہ یہ رستے میں جتنے بھی یہ فیوز لگا ہوا ہے یہ پی ایف لگی ہوئے ہیں یہ سب کو ہٹا دیں یہاں سے کرنٹ یہ جو ہماری بریج لگی ہوئی ہے وہاں پر دے دیں جیسے کہ یہ بلیک سپلائی ہے یہاں سے کرنٹ آپ اٹھا کے سیدھا بریج کے درمیان والے دو پنوں پر دے دیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اسی طرح دوستو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ پروٹیکٹر ہوتی ہیں تو دوستو یقینل آپ کو یہاں تاک سپلائی کے جتنا بھی سپلائیز ہیں ان کی آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ کرنٹ کا پہلا ٹارگٹ آپ کو ہوتا ہے یہ سے یہ جو بریج تک ہو اچھا بریج سے آگے دوستو جو اس کا کرنٹ کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ یہ بریج جو اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتی ہے تو آپ کے بڑے کپیسٹر پر کرنٹ چلا جاتا ہے یہاں پہ یہ بریج لگی ہوئی ہے یہ اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتی ہے کرنٹ سیدھا بڑے کپیسٹر پہ چلا جاتا ہے یہاں پہ یہ بریج اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتی ہے تو کرنٹ سیدھا بڑے کپیسٹر میں چلا جاتا ہے اسی طرح یہ بیس پیر امپیر کے چارجر ہے تو یہ جو نا یہ جو اے سی کو ڈی سی میں کرنٹ چلا جاتا ہے تو یہ اس کپیسٹر پہ چلا جاتا ہے اچھا دوستو یہاں سے کرنٹ جو ہے نا کوئی بھی سپلائی ہو اس کا ایک جو فیس ہوتا ہے نا وہ ڈرائیکٹ اس چوپر کے ایک پین پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا دوسرا جو فیس ہوتا ہے نا اس کو بقیدہ ایک سوچنگ کروانی پڑتی ہے جیسے کہ اس کے لیے یہ ٹرانسسٹر کا استعمال ہوتا ہے اور آئی سی کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اس میں اس میں یہ کرنٹ جو ہے نا ایک فیس کا ادھر چلا جائے گا اور دوسروں کے لیے سوچنگ کرانے کے لیے یہ ٹرانسسٹر لگے ہوئے ہیں اسی طرح اس کے اس کا ایک فیس جو نیگٹیو وہ چوپر میں ڈریک چلا جائے گا اور دوسرا جو کرنٹ پوزیٹیو ہوتا ہے اس کو سوچنگ کرانے کے لیے یہ چھوٹا آئی سی اور یہ ٹرانسسٹر لگا ہوتا ہے دوستو میں سب سپلائی کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو بیس کا پتہ چل گیا تو انشاءاللہ آپ کسی بھی سپلائی کو رپیئر کر سکیں گے جیسا کہ یہاں پر دوسر بیس وولڈ دییا نا یہ فیوز لگا ہوئے اس کا یہ چھوٹی بریج لگی ہوئی ہے کرنٹ آئی دوسر بیس وولڈ یہ اسی کو ڈی سی میں کنوارٹ کر کر کے اس کی یہ بریج لگی ہوئی ہے اس پہ چلا جائے گا یہاں سے نیگٹیو کرنٹ اس کی پہ چوپر پہ چلا جائے گا اور پوزیٹیو کو سوچنگ کرانے کے لیے کرنٹ کو پار کرنے کے لیے یہ آئی سی وغیرہ لگا ہوتا ہے یہ مختلف سپلائیز میں مختلف طریقے ہیں بیس ان کی سب کی ایک ہی ہے یہ دیکھو یہ کپیسٹر یہ مین کپیسٹر نیگٹیو کرنٹ چوپر پہ چلا جاتا ہے اور پوزیٹیو کرنٹ کے لیے آر پار کرنے کے لیے اس کرنٹ کو دوسری سیڈ پہ جانے کے لیے یہاں پر آئی سی لگا ہو اور یہ ٹرانسسٹر وغیرہ لگا ہوتا ہے اسی طرح یہ ٹی وی جو ہے یہاں پر آپ دو سو بیس وولٹ دیتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے سب سے پہلے ٹارگٹ کرنٹ کا یہ ریکٹیفائر پہ ہوتا ہے پھر یہاں پہ مین کپیسٹر پہ چلا جاتا ہے تو اس کو نیگٹیو کرنٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ چلا جاتا ہے چوپر پہ پوزیٹیو کرنٹ جو ہے نا وہ ان کے ٹرانسسٹر کے تھروج جو ہے نا سوچنگ کرا کے کرنٹ پہ جلا جاتا ہے تو چوپر سے اگلے حصے میں دوستو انشاءاللہ ویڈیو میں بعد میں بناو گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی کہ اگلے حصے میں کون سے کام ہوتی ہیں اور سپلائیز کس طرح کام کرتی ہیں تو یقین انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا کسی بھی سپلائی کو رپیر کرنے میں بہت ہی مزہ آئے گا اور آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی ٹھیک ہے نا تو دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ کو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ